ختم شریف اچھے کام کو جو شرح سے نہیں ٹکراتا اس کو اچھا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے اب اعتقاد کیا ہوتا ہے یہاں پر عمومی طور پر کہ جو کھانا ایک پلیٹ کے اندر تھوڑا سا رکھ دیا گیا مختلف چیزیں جو جو عصال سواب کرنا ہے دیکھ میں سے اس کی کچھ نہ کچھ مقدار لے کے ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا جائے گا جو کچھ اس میں فاتحہ میں پڑھا جائے گا اس کو اس پر پھونکیں گے یا یہ سامنے ہوگا تو قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں مزید برکتیں پیدا ہوں گے ان برکتوں کو پیدا کر کے پھر اس کو سارے کھانے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ کچھ چیز ہے اس میں کیا حرج ہے اگر یہ شریعت متحرہ سے ٹھکراتا تو پھر ہم اس سے روکتے ہیں یا کوئی اس کو فرض و واجب سمجھتا ہے تو ہم اس سے روکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے لہذا اگر کوئی اس طرح ہی کسی کھانا سامنے رکھتا ہے اور اس پر قرآن پاک پڑھ کے پھونکتا ہے اور پھر سارا کا سارا اس کو جا کے دیگ میں ملا دیتے ہیں تو اس کو فرض و واجب کوئی سمجھتا ہے نہیں لہذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے